البلاد غیر جاندار نہیں حق کا طرف دار ذہنی غلامی سے نجات کا نقل البلاد باطل کے ایبانوں میں سرب حق البلاد باطل کے ایبانوں میں سرب حق شرک کریں مہممارنی ترنکوٹلا لنے اوڈیشم دو پربوتواری چین آدیشال مینرکو اینٹی ودنے اوڈی یہ پنیلے کندا جمدار اسلام دوارے ہیں دوارے ہیں دیو ایک ادلو کونک چین سریع نیریتل آلوچینچی پیدا وارنی آدھوکولی ویدنگ پرنالی کلپتینس کورچی پردازل نادھوکولی ہوگی پیشی بھجنیا پیجیرند جب سے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کی جانب سے لاکڈون کا اعلان کیا گیا ہے اسی وقت سے جماعت اسلامی شعب خدمت خلق کی طرف سے ریلیف کا کام چار مراحل میں تکمیل پایا ہے اور ابھی جاری ہے سب سے پہلے جو ہے احمد نگر میں ساٹھ کٹ راشن کٹ تقسیم کیے گئے پھر دوسرے مرحلے میں دو سو افراد خاندان مستحد افراد خاندان میں دو سو رفافویں کی شکل میں مالیہ کی تقسیم عمل میں آئی اور تیسرے مرحلے کے اندر چھس سو راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی یہ سارے کام بلا تفریق مذہب و ملت تقسیم کیے گئے اور یہ چوتہ مرحلہ جو ہے یہ خصوصی مرحلہ ہے جس میں رمضان کے پیش نظر ایسے روزہ دار جو مستحق ہے ضرورت مند ہے روزہ رکھنے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے انتظام کے لیے یہ تین سو راشن کٹ کی تقسیم عمل میں آئی ہے اس کے اندر رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ عید کے سامان بھی اس کے اندر رکھا گیا میں ان تمام ہی لوگوں کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور یہ جو ایم پی جے آئی وائی ایم آئیٹا اور ایس آئیو کے تمام امران کو ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کے خدمات کو قول فرمائے شکریہ جزاکم شکریہ